بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 5 کی اسلامیات کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہوں سبق نمبر 6 مصاک مدینہ کی ایکسرسائز کا سولیوشن تو آپ سب نے ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس یہ تفصیلی سوال اور اس کا پہلا سوال ہے مصاک مدینہ کا پس منظر بیان کریں ٹھیک ہے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا پیش نمبر 59 پر پس منظر مدینہ منورہ میں رہنے والے قبائل باہم دستو گر بیان کرتے انسار کے دو قبائل اوسو خزرج کے لوگ آپس میں طویل جگہیں لڑتے لڑتے تھک چکے تھے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف شدید باز تھا مطلب دشمنی تھی مدینہ کے اطراف میں یہود کے تین بڑے قبائل آباد تھے بن غزیر بنو کرسیہ اور بنو قینقہ اوسو خزرج کی دشمنی کو ہوا دینے میں ان فتنہ پرور یہودیوں کا ہاتھ تھا یہودی چاہتے تھے کہ یہ قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور مدینہ کی تجارت اور دیکھر کاروباری معاملات پر صرف ان کا قبضہ رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد یہاں کے حالات یہ اکثر بدل گئے اوسو اور خزرج کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا مدینہ منورہ میں مہاجرین کی اتنے قصیر تعداد جمع ہو گئی اور انسار و مہاجرین کے رشتے نے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ کر دیا مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست پوری طاقت سے اُبھرنے لگی ان تمام حالات انہیں یہودیوں کو خوفزدہ کر دیا انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازحیں شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سازشوں کا سدے باپ سدے باپ مطلب انہیں آئیڈیا ہو جانا کرنے اور مدینہ منورہ میں امن قائم کرنے کے لئے یہودیوں سے ایک معایدہ کیا یہ معایدہ نساک مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے مساک مدینہ دنیا مساک مدینہ کو دنیا کا پہلا ماہ بین اقوامی تحریری تستور بھی کہا گیا ہے اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال ہے مساک مدینہ کی اہم شرائط کلم بند کریں تو اس کا جواب دیکھ رہے مساک مدینہ میں کل 47 دفعات شامل ہیں ان میں اہم دفعات طرزہ زیل ہیں آئندہ کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا حتمی فیصلہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے فریقین اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اہل ایمان سب ایک گیروہ ہیں اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے جو شخص ظلم زیادتی جو کا اترقاب کرے گا اسے اس کے خلاف متحد ہوں گے کوئی مسلمان کسی مشرق قریش کو پانا نہیں دے گا بیرونی دشمن کے حوالے کی حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے جہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے اس معاہدے کے شرط اس معاہدے کے شرک شرکہ بہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے گناہ پر نہیں مظلوم کی مدد کی جائے گی یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لئے آڑ نہ بنے گا اگلا سوال اگلا سوال ہے مساکہ مدینہ کے فوائد اور سمرات لکھیں اس کا جواب ہمارا یہ دیکھیں یہ فوائد اور سمرات ہیں پوائنٹ نمبر 1 مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدینہ منورہ اور اس کے گردوں ارد گرد کے علاقوں کی حیثیت ایک حکومت کیسی تھی ہوئی ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی اس کے وجہ سے لوگوں میں مذہبی رواداری پیدا ہوئی مدینہ منورہ کاندرونی اور بینونی دفاع مضبوط ہوا مسلمان علاقہ ہی سازشوں سے محفوظ ہو گئے مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں امن و آمان قائم ہوا اسلام کی تبلیغ و اشارعات کا نیا باب رکھا یہ تھا جی ہمارا سوال نمبر تین جو لانگ تین سوال ہیں اب ہم شارٹ سوالوں کی طرف چلتے ہیں دیکھئے اب ہم شارٹ سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں پہلا سوال ہے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد یہودی قبائل کے نام لکھیں بن نظی بن قرزی بن قینقہ مساقہ مدینہ کا مقصد بیان کریں یہودیوں کی سازش کو ختم کرنے اور مدینہ منورہ میں امن قائم کرنا مقصد تھا مساقہ مدینہ میں شامل فری قائن کے نام لکھیں مسلمان اور یہودی مدینہ منورہ کے یہود کس قسم کے لوگ تھے فتنہ پرور لوگ تھیں مدینہ منورہ کس بات کا ثبوت ہے مساقہ مدینہ کس بات کا ثبوت ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام امن امان کا دین ہے مساقہ کے لغوی معایدہ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودیوں کے قبائل تھے تین مساقہ مدینہ کی اہم فریق تھے یہود آگے نبی کریم اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بنیاد رکھے اسلامی ریاست کی مساقہ مدینہ کی کل دفعات تھے 47 درست اور غلط کو آپ نے بتانے پہلے ہے اوس اور خجرچ یہ دشمنی کو ہوا دینے میں مدینہ کے فتنہ پرور یہودیوں کا ہاتھ تھا درست بیرونی دشمن کے حوالے کی صورت میں سب سے پہلے سب اپنے طور پر دشمن کا مقابلہ کریں گے غلط مساقہ مدینہ کو اسلامی تاریخ میں مذہبی رواداری کی عظیم مثال کہا جاتا ہے درست مساقہ مدینہ کی روح سے ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ازادی مل گئی درست مساقہ مدینہ کے نتیجے میں مدینہ منورہ بیرونی اور اندرونی خضرات کا شکار گیا غلط یہ تھی میری آج کی سبق نمبر 6 مساقہ مدینہ پر آئیوپ آج کے ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ